السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ککویت علی آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں آلو اور ڈال کے کباب کی ریسیپی یہ شامی کباب نہیں ہے شامی کباب سے ڈیفرینٹ ہیں لیکن شامی کباب میں جس طریقے سے چکن بیف جاتا ہے تو اس کے اندر صرف آلو اور ڈال کے کباب ہیں اور یہ جو شامی کباب ہے نا ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے کہ ان سے کئی گناہ زیادہ مزیدار ہیں اور آپ جب ٹرائے کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اور اس ریسیپی کے لئے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر سبسکرائب کر دیں تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف یہاں پر ہم نے ایک کپ چنے کی ڈال لیا ہے چنہ ڈال اس کو ہم نے ایک گھنٹے کے لئے بھگو لیا تھا پانی کے اندر اور اچھی طرح ساف کر لیا ہے اس کو اب اس کو ہم ہنڈی کے اندر ڈال دیں گے یہاں پر ہم نے آٹھ سے دس لیسن کی جویں لیا ہے اور دو انچ کا ادھرک کٹوڑا لیا ہے یہ بہت ہی زبردست خوشبو لے کر آئے گا جو کبابوں کے اندر اور ایک ہم نے پیاز لیا ہے چھوٹے سائز کا پیاز استعمال کرنا ہے اس کو ہم نے باریک سلائس کر لیا ہے اب ون ٹی سپون کوٹیوی لال مرچے اٹھ کریں گے کسی بھی نہیں ہے کوٹیوی ہے یہ اب ہزبزہ کا نمک اٹھ کریں گے ہم نے یہاں پر ون ٹی سپون نمک استعمال کیا ہے اب دو ہری مرچے اٹھ کریں گے ہری مرچے دیں گے کتنی خوبصورت آئی ہی ہے آج اب ایک بدھیان کا پول اٹھ کریں گے یہ بہت ہی زبردست خوشبو لائے گا تین تیز پاتھ اٹھ کریں گے اب اس کے اندر ہم ون اینڈ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اٹھ کریں گے یعنی کہ ڈیڑھ چمچ گرم مسالہ جائے گا اس کے اندر دو گلاس پانی اٹھ کریں گے گرم مسالہ مکس گرم مسالہ ہے اس کا میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بتا دوں گا اس میں کیا کیا شامل کیا ہے اب اس کے اندر ہم نے پانی شامل کر دیا ہے اب ڈک کر دال گل جانے تک پکائیں گے تو ڈککن کو ہٹائیں گے اب چیک کریں آپ کہ دال گلی ہے نہیں اب اس کے اندر ہم آخر کے اندر ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے ون ٹی سپون کٹاوہ دھنیا اس کو ہم نے کوئی وجہ ہے اس کو پہلے اٹھ نہیں کیا اس سے بہت زبردست خوشبو آئے گی یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ذہن میں رکھا کریں پانچ منٹ اور پکائیں گے اس کو تو تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح آپ کا پانی خوشک ہونا چاہیے ایک دم دال دے گئے اس ایسی کنڈیشن ہونے چاہیے اچھی طرح گل چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ہم ایک بوائل کیا ہوا اس کو آلو ایڈ کر دیں گے بس ایک ہی آلو ایڈ کرنا ہے زیادہ آلو نہیں ایڈ کرنا ہے وہ فلیور کو پھیکا کر دیں گے اور بلکل سپائسی نہیں رہنے دیں گے آلو اچھی طرح میش ہو گیا ہے یہاں پہ ہم نے کنڈی لی ہے اس کے اندر ہم پیس لیں گے اگر آپ کیوں مکسر ہے تو اس کے اندر بھی پیس سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہی ہے اچھی طرح دیکھیں اس کو باریک باریک پیسنا ہے چھوڑا سا دیسی سٹائل میں اگر ہم مکسر میں کرتے تو وہ مجھے زیادہ پسند نہیں ہے مجھے اس میں ہی پیسنا پسند ہے تو آپ بھی اس میں ہی کرئے گا یہ دیکھیں اس طریقے کا آپ نے پیسنا ہے اس کو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک دم ہم نے باریک کر لیا اس کو بلکل بھی موٹا موٹا آسان ہی رہنے دیا دانے دار بلکل بھی نہیں ہے اب اس طریقے سے اس طریقے سے دیکھیں آپ کباب بنائیں گے اس کے یہ دیکھیں ایک دم گول کتنے خوبصورت ہیں یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے دو انڈے لی ہیں اس کے اندر ہزبزہ کا نمک ایٹ کریں گے اور اب ان کو ہم پھینٹ لیں گے جب تک ان کے اندر جھاگنا ہو جائیں انڈوں کو ہم نے کیا کرنا ہے فومی کرنا ہے آپ بیٹر کے اندر بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ ایسے کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے پہن لیا ہے فرائن کے لیے اور ایک کپ اوائل ڈالیں گے پہن کے اندر گھی کے اندر فرائے نہیں کرنا اوائل کے اندر فرائے کرنا ہے اب کبابوں کو انڈے کے اندر ڈپ کریں گے اور فرائے کریں گے جب تک گولڈن کلر نہ آج ہے جو ہمارے دال اور آلو ہیں تو پہلے سے ہی پکے میں بس ہم نے اس کو تھوڑا سا کلر دینا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا بس بیس سے پچیس سیکنڈ لگیں گے کیونکہ بس ہم نے انڈے کی پکائی کرنی ہے اب سائٹ چینج کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور اس کو میڈیم فلیم پہ فرائے کرنا ہے آئی فلیم ہوگی تو جل جائیں گے اور لو فلیم ہوگی تو ایسا کلر نہیں آ پائے گا تو اب ان کو ایکسٹر وائل نکال لیں گے اور ڈش آؤٹ کر لیں گے سب کو ڈش آؤٹ کر لیں ایکسٹر وائل ضرور نکال لیں گا بہت وائل ہوجاتے ہیں تو فلیور سارا خراب کر دیتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تیار ہیں جب آپ ایک بار ٹرائے کریں گے نا تو آپ کو خود کو پتہ سل جائے گا یہ شامی کباب سے کہیں گناہ زیادہ بہتر ہیں شامی کباب میں تو بہت چیزیں گنڈی پڑتی ہیں بیو ڈالو چکن ڈالو لیکن اس میں سمپل ہیں یہ اور اس کہیں گناہ زیادہ مزیدار ہیں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور آپ کے لیے ہم تھوڑے سے ٹائم کے تقریباً ایک سے دو دن کے بعد ہم کباب کی ریسی بھی لے کر آ رہے ہیں اور وہ بھی سیم انہی کبابوں سے بنے گی تو چینل کو سبسکرائب کریے گا ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں دعاوں میں آت رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ